الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم آج کا عنوان ہے لڑکیوں کی پربرش بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے بیٹی کسی بھی گھرانے کا ناموس ہوتی ہے عزت ہوتی ہے اس کے دامن پر دھبا لگنا پورے خاندان پر دھبا لگتا ہے اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے کہ جب بیبی مریم اپنے بیٹے عیسی علیہ السلام کو لے کر قوم کی طرف گئیں تو قوم نے دیکھا کہ ایک لڑکی اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کے آئی ہے تو انہوں نے پوچھا یا اخت حارون اے حارون کی بہن ما کان ابو کمر اصو تمہارے والد تو برے نہیں تھے وما کانت اموں کے بغیہ اور تمہاری والدہ بھی بڑکار نہیں تھی تو اس آیت پر غور کی یہ کہ بات لڑکی سے ہو رہی ہے مگر تذکرہ اس کے بھائی کا اس کے باپ کا اس کی ماں کا ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ ایک بچی کی غلطی پورے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے اللہ رب العزت نے بیٹی کو حیات سے زیادہ نوازہ ہے اس لیے فاقدامن لڑکی کی دعا اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات ولی کی طرح قبول ہوتی ہے اللہ تعالی ہر لڑکی کو پاک پیدا فرماتے ہیں جب تک کہ وہ بدکاری کے ذریعے اپنے آپ کو ناپاک نہ کر لے اللہ کو حیاء اتنا فسند ہے کہ قرآن پاک میں دو لڑکیوں کا تذکرہ کیا وَجَاعَتْ اِحْدَاهُمَا تَمْسِي الْاَسْتِحْيَا اور یہ دو لڑکیاں آئیں حیاء کے ساتھ چلتے ہوئے یعنی ان کے چلنے میں بھی حیاء تپکتا تھا شریعت نے کہا الْحَيَاعُ شَوْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ کہ حیاء ایمان کا شعبہ ہے آج کی دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے کہ عورتیں ملک و قوم کی شرافت کا نشان ہوتی ہیں چنانچہ امریکہ کے سیکنڈ پریزیڈنٹ کا نام تھا جون ایڈم اس نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ویمن آر بیرومیٹر تو دی موریلیٹی اینڈ ورچوز آف این نیشن اس کا مطلب یہ کہ عورتیں کسی بھی ملک کسی بھی قوم کی شرافت کا نشان ہوتی ہیں لہٰذا لڑکیوں کی پرورش کرنا ایک ڈیفیکل ٹاسک ہے سب سے پہلے ہم وہ نقاط بیان کرتے ہیں جو آج سائنس کے ذریعے سائنس دانوں نے ڈھونڈ لیے اور اس پر متفق ہو گئے